انڈیا نے نائنٹین نائنٹیز میں آئی آئی ٹیز پہ پیسہ لگایا آج وہ آئی آئی ٹیز کے ذریعے لوگوں کو وہ گوگل پہ جو سی ایو بن جاتے نائنٹین نائٹیز میں جو زیاں نے ہمارے یہاں پہ آگے ایکسٹریم ازم پھلایا اس کو جسٹیفائے کرنے کے لئے یہ ساری باتیں ایکسٹریم ازم یا اسلام ازم ایکسٹریم ازم ہے جو اس کو ایکسٹریم ازم ہی کہوں گا کیونکہ پنجاب کے اندر بیٹھے لوگوں کے لئے اس کو اسلام ازم کہنا آسان بات ہے لیکن ہمارے بھائی آنگلگت بلتستان سے بھی بیٹھیں انہوں نے ان چیزوں کا اصل دیکھا ہے کہ شیعہ سنی جو لڑائی ہوئی ہیں وہ ایکسٹریم ازم پھلایا گیا اسلام ازم ہرگز نے پھلایا نائنٹین نائٹیز میں جو زیاں نے ہمارے یہاں پہ آگے ایکسٹریم ازم پھلایا اس کو جسٹیفائے کرنے کے لئے یہ ساری باتیں ایکسٹریم ازم یا اسلام ازم ایکسٹریم ازم ہے جو اس کو ایکسٹریم ازم ہی کہوں گا کیونکہ پنجاب کے اندر بیٹھے لوگوں کے لئے اس کو اسلام ازم کہنا آسان بات ہے لیکن ہمارے بھائی آنگلگت بلتستان سے بھی بیٹھیں انہوں نے ان چیزوں کا اصل دیکھا ہے کہ شیعہ سنی جو لڑائی ہوئی ہیں وہ ایکسٹریم ازم پھلایا گیا اسلام ازم ہرگز نے پھلایا جب بھی کوئی ڈیسیجن لینا ہے سب سے پہلے لو ہنگنگ فروٹس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو سب سے آسان ڈیسیجن ہے سب سے پہلے وہ لیا جائے لو ہنگنگ فروٹ ہمارے لیے کیا ہے سب سے صدی کے اندر ہمارا جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن سے وہ بنے ہوئے آج تک نہ ہم نے کوانین بدلے ہیں نہ انسٹیٹیوشن کو ریفارم کرنے کی کوشش کیے تو میرے خیال سے بجائے اس کے کہ آپ باہر کسی کو اس کے لیے کہو کہ جی وہ بندے نے کروایا ہے یا اس نے کروایا ہے ہمیں اپنے اندر آج دیکھنا چاہیے اور اپنے انسٹیٹیوشن کو ریفارم کرنے کی کوشش کریں 1947 سے اگر سٹارٹ لیں ہم بات کریں کہاں پہ آکے ہم نے غلطیاں کرنی سٹارٹ کی اگر ہسٹری کے حوالے سے بات کریں کہ ہم ہسٹری کا یہ کوئسن کرتے ہیں کدھر سے پوائنٹ اوٹ کریے کہ کس جگہ پہ جا کے کون سے سن میں جا کے کون سے ائر میں ہم نے میسٹیکس کرنا سٹارٹ کی جس کی وجہ سے ہم آج اس کنڈیشن ٹھیک ہے میسٹیکس جو ہیں وہ خاص کسی نائی پولیٹیکل پارٹی سے ملانی چاہیے ہمیں نائی کسی ایک خاص بندے کے ساتھ لنک کرنا چاہیے کہ جی اس بندے نے جیسے ابھی ایک پولیٹیکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پروپاگینڈا چل رہا ہے ایک پوپولیس پولیٹیکس ہے کہ جی فلان بندے نے خرابی کر دی ہے فلان نے یہ ہم نے شروع میں جو انسٹیٹویشن کی بنیادے رکھیں جیسے کہ 1947 کے اندر سے لے کے 58 تک ہمارے پاس 56 تک کوئی آئین نہیں تھا آئین توڑا گیا پھر دوبارہ سے یا 73 تک جب تک ہم گئے ہیں تب تک ہم آئین بھی دو دفعہ توڑ چکے تھے اور اس کے بعد اپنے ملک کا ایک بڑا حصہ ہم گوا چکے تھے تو اس کے بعد ہم نے سبق سیکھنے تھے کہ جی ہم نے باقی صوبوں کو اکتیار دیتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے بہتر کرنا ہے ہم نے اٹھارویں ترمیم کی صوبوں کو رائٹس دیے گئے لیکن ہم اس کو بھی پروپرلی مینج نہیں کرسے گئے آج یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بات چریک اٹھارویں ترمیم کو واپس کر کے ہمیں دوبارہ سینٹر کی طرف پاور لے کے آنے چاہیے آپ نے یہ بولا کہ پرابلمز کسی بھی سپیسیفک پارٹی کو نہیں ہم نے مینشن کرنا چاہیے لیکن اگر ہم تھوڑی ہسٹری کی بات کریں سیٹو سینٹو کا جو ایشو تھا آپ کو نہیں لگتا انٹرنیشنل پالٹکس کی بات کریں کہیں اس سیٹو سینٹو سے ہی ہم غلطی کی طرف چل گئے ہم گروپس میں آگے اور جو دوسرے خاص طور پر انڈیا تھا اس نے نیوٹرل رہا اور اس نے نون الائنس رکھا اور رلیشن سب کے ساتھ بہتر رکھنے کی کوشش کی یہ بات ٹھیک ہے لیکن انڈیا کے ساتھ کمپیریزن میرے خیال سے لوگ کرتے بھی ہیں اور آج کل ایک بہت پاپولر چیز بنی ہوئی ہے کہ انڈیا آئی ٹی میں بہت گروم کر گیا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں لیکن کیا کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے کمپیریزن کر سکتے ہیں آپ کیا جا سکتے ہیں لیکن کسی بھی دو بندوں کی جب ریس ہوتی ہے تو سٹارٹ دیکھنا چاہیے کہ ایک بندے نے کہاں سے کیا اور ہم نے کہاں سے کیا جب بنا تھا پاکستان تو پاکستان کے بعد ٹوٹل دو انڈسٹریز تھی دو سے چار سے دس کر سکتے آپ اور ان کے پاس اس وقت کتنی تھی دس بارہ لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہ اسی نوے کی طرف جا چکے تھے تو ریس جو سٹارٹ ہوئی ہے اس میں وہ آگے تھے اس کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایک پروپر پولیٹیکل پارٹی تھی جس کا نام کانگریس ہے اور ہمارے پاس ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی تھی جو مختلف دھڑوں سے مل کے بنی تھی اور اس نے ایک نیشنلزم کا نارا رگا کے لوگوں کٹھا کیا تھا وہ سب کچھ ہو گیا انڈیا نے وہ والی بنیاد کو یوز کرتے ہو سیٹو سینٹو جب ہوا تو وہ ایک مضبوط پوزیشن پر موجود تھے کانگریس وہاں پر موجود تھی تو وہ سٹینڈ لے سکتے تھے ہمارے یہاں پر ڈکٹیٹر پاور میں تھا اب ہم دے دیتے ہیں الزام سارا پولیٹیکل پارٹیز کو لیکن سیٹو سینٹو نہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے سائن کیا وہ ایک ڈکٹیٹر نے سائن کی اچھا اس پاس میں اگری کرتا ہوں کہ وہ سیاسی پارٹیز پر ہم جونس ہے وہ الزام لگانے کی دیکھنا چاہیے وہ کیا کس نے آپ نے یہ بولا کہ ریس سٹارٹ ہوئی وہ ریس میں ہی پہلے تھے آگے تھے لیکن میں اس پاس سے تھوڑا سا ڈسائگری کرتا ہوں ایٹیز تک ہمیں یہ جب ہم بکس میں پڑھتے ہیں بتایا جاتا ہے پاکستان ایشین ٹائگر تھا پاکستان بہت تیزی سے جی ٹی پی اور یہ سب کچھ بہتر چل رہا تھا انڈیا میں غربت تھی اب تب ہمیں یاد نہیں تھا آرہا کہ وہ ریس میں ہمارے سے آگے تھے تب تو ہم مطلب یہ کہتے تھے وہاں واش روم نہیں ہے وہاں ٹائلٹ نہیں ہے وہاں غربت بہت ہے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ریس میں آگے تھے اس لیے وہ نہیں گئے ہمارے پاس وہ بارگیننگ پوزیشن نہیں تھے دوسرا جب ہم کرتے ہیں کہ جی دو ہزار ہاں کہ جی نائن الیون ہوا ہم چلے گئے ایک باہر والی فورن وار کا حصہ بن گئے تب بھی بارگیننگ پوزیشن ہمارے پاس کیا تھی اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے کہ ہمیں تھوڑا کم کر لینا چاہیے تھا لیکن بارگیننگ پوزیشن نہیں تھے دوسری بات یہ کہ ایکونمی کی بنیاد نائنٹین نائنٹیز تک یہ بات بہت پوپلر ہے کہ جی انڈیا جو ہے وہ نائنٹین نائنٹیز تک پاکستان اور انڈیا برابر سے پاکستان آگے جا رہا تھا ایشن ٹائگر تھے کہا یہ جاتا ہے لیکن بنیادیں ہم نہیں دیکھتے ہم بھول جاتے ہیں کہ روٹس کیا تھی ہماری ایکونمی کی جو اس وقت پوزیشن تھی اس کی روٹس یہ تھی کہ ہمیں فورن ایڈ آ رہی تھی آرٹیفیشل وہ سا ملٹی نائشنل کمپنی یوٹیوب کہہ لیں بلکل ایسے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایکونمی کی جو پورا سرکل ہے وہ انٹرپینیورشپ کے اوپر جب کھڑا ہوتا ہے تو ہم جو ہوتی جو ہماری پوریانی اول انسٹیوشن توتی ہیں جیسے فیوڈلیزم ہے یہ جو اجارہ داری نظام ہے اس کے اوپر جب ہم کھڑے ہوتے پاکستان جگیرداری نظام سے آج تک چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکا اس کے لیے بھی یہ ہے کہ جب بارگیننگ پوزیشن شروع میں نہیں تھی انڈیا نے 1948 کے اندر ہی اس کو بین لگا دیا ہم نہیں لگا سکے بلکل ہم نہیں کر سکے تو ہماری ایکونمی کی بنیاد ہمیشہ کیا رہی ہے کہ جگیروں پہ ہم نے پیسہ کما لیا ان چیزوں پہ انہوں نے 1990 میں فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اولڈ انسٹیوشن پہ ریلائے نہیں کریں گے ہم اب انٹرپنیورشپ کو ہم دیں گے ہم اس کو سراہیں گے اور ہو گیا تو اس کی وجہ سے آج میرے خیال سے چینج تب بھی پاکستان کوئی بہت اچھی پوزیشن پہ نہیں تھا یہ صرف پوپلر اپینین بنانے کے لیے 1980 میں جو زیاں نے ہمارے یہاں پہ آگے ایکسٹریمیزم پھلایا اس کو جسٹیفائے کرنے کے لیے یہ ساری باتیں ایکسٹریمیزم یا اسلامیزم ایکسٹریمیزم ان چیزوں کا اصل دیکھا ہے کہ شیعہ سننی جو لڑائیوں ہی ہیں وہ ایکسٹریمیزم پھلایا گیا اسلامیزم ہرگز نہیں پھلایا گیا یہ جو انہوں نے آپ نے کہا ہے نا کہ ہم ایک آرٹیفیشل ببل کے اندر تھے اور ہمیں فورن ایڈز آ رہی تھی بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر بھی ایک چیز ہے کہ جو ہم نے یہ سنا ہے کہ یوو کے جو دور ہے وہ ڈیکرڈ آف ڈیویلیمنٹ ہے بلکل تھی اچھا یہ بلکل تھی لیکن اس ڈیکرڈ آف ڈیویلیمنٹ کے اگر ہم کونسیکوینسز دیکھتے ہیں لیٹر آن پاکستان کی ایکانومی کے اندر آپ دیکھیں ہیں جب یورپ کا ایرا ختم ہوتا ہے اور بٹو کا ایرا سٹارٹ ہوتا ہے تو پاکستان کی ایکانومی بہت زیادہ برے الات میں چلی جاتی اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ کیوں ایسا ہوا کہ ہم تو بہت زیادہ ڈیویلیمنٹ میں تھی ایک سڈن ڈیکلائن آتا ہے اس کی وجہ کیا تھی تو میں اکڈیمی کے لیے میں آپ کو ایک آرگومنٹ بلڈ اپ کرنے دیں میں اس کو اکڈیمی کے لیے لنک کروں گا یہ سید اکبر زیادہ اپنی بک میں لکھتا ہے پاکستانز ایکانومی کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت ہم گروہ کر رہے تھے لیکن وہ گروہ کس چیز کی تھی انڈسٹریلائزیشن کی تھی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کی جو جتنی بھی پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ پاپولیشن جو تھی وہ بیس تھی لینڈ پہ اب جو ایگری کلچر سیکٹر تھا اس کو ہم نے بالکل سائٹ پہ کر دیا اور جو انڈسٹریل سیکٹر تھا اس کو اٹھا دیا اب اس سے کیا ہوا کہ ایک ریپیڈ گروہ تھا پہلی بار ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ریپیڈ گروہ تھا آئی کہاں پہ تھی آئی کہاں پہ تھی وہ آئی تھی تمام صوبوں کے اندر خصوصاً پنجاب کے اندر جو اربن ایریاز تھے اور ہاب تھے جیسے کہ پنجاب لاہور گجرانوالا سائیوال فیصلہ باد فیصلہ باد ساب سے آگے اچھا فیصلہ باد اچھا ان سٹیز کے اندر آئی پیشے چلے جاؤ تو بہت زیادہ گربت تھی یہ لوگ بہت اوپر چلے گئے اب یہاں سے ہم نے دیکھا کہ یہ بیس بائیس خاندانوں کی جو انڈسٹریل پاور آتی ہے یہ ایکنومک جائنٹ بنتے ہیں لیٹر آن پھر جو ہے نا وہ پاور کے ساتھ الائن کرتے ہیں اور وہ آج تک ہماری یہ چیزیں چال رہی ہیں تو یہ بیسیکلی وہ ڈیکڈ آف ڈیویلیمنٹ کی بھی ایک کائنڈ آف میت ہے بڑی زبردست ڈسکشن چال رہی ہے بریک لیتے ہیں ازان کی وجہ سے اس کے بعد ریکویسٹ کریں گے اگر یہ پانچ منٹ دیں بہت مزہ آ رہا ہے بات کرنے میں جی ازان کی وجہ سے ہم نے بریک لی اور ابھی وہیں سے ڈسکشن کو سٹارٹ کرتے ہیں پاسٹ کی بات کر رہے تھے ہسٹری انڈیا پاکستان ہسٹری کی بات کر رہے تھے مجھے یہ بتائیں کہاں پہ جا کے انڈیا نے یہ سوچا کہ اب ہم نے ڈیویلیمنٹ کی طرف کام کرنا ہے ہم نے جون سیب جیسے آپ نے بولا آئی آئی ٹی تو اس ٹائم پہ ہمارا کیا فوکس تھا ہمارا کیا ویجن تھا ان کا کیا ویجن تھا اچھا میں آپ کو ایک کمپیرٹیو انیلیسیز آپ کے لئے کر دوں کیونکہ آج کل میں وہی بات کرتا ہوں کہ ہمیشہ انڈیا اور پاکستان کو کمپیر کرنا آسان ہے لیکن اصل میں ان کی جو روٹس ہیں اس کو ایڈنٹیفائی کرنا مشکل ہے نائنٹین نائنٹیز میں آپ جائیں گے انڈیا بھی ڈیفولٹ کے دہانے پہ کھڑا تھا انہوں نے اپنا بلکل گولڈ بھی اپنا انہوں نے ان کو دے دیا تھا تو ان میں مسائل تھے یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کروس روڈز پہ آتے ہونا تب بھی اس طرح کا ڈیسیزنز آتے ہیں کہ کیا آپ نے آگے اب ڈیویلپمنٹ کرنی ہے یا آپ نے اپنے کنٹری کو ختم کرنا ڈیزول ہو جائے گا سارے علاقے الگ الگ ہو جائیں گے نائنٹین ایٹی سکس کے اندر وہاں خالستان مومنٹ اپنے پیک پہ تھی وہاں پہ بھی یہ ہی نارے لگتے تھے کہ یا ہم الگ ہو جائیں گے یا ہم ہماری ڈیویلپمنٹ کا کچھ کریں کروس روڈز پہ آئے آج ہم بھی انہیں کروس روڈز پہ کھڑے ہیں ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یا تو ہمارا جو کنٹری ہے وہ ڈیزول کر جائے گا ہم ڈیفولٹ کر جائیں گے اللہ نہ کرے ہاں ویسی میں کہہ رہا ہوں کہ انفورچنیٹ ایوینٹس ہو سکتے ہیں کروس روڈز پہ کھڑے ہیں یہاں ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے اور ڈیسیجن میں کسی پارٹی کے حق میں بات نہیں کرنا چاہتا ہے کہ جی فلان پارٹی اس کا سلوشن ہے یا فلان پارٹی اس کا سلوشن ہم ہی لوگ ہیں جو آج یہاں پہ بیٹھ کے یہ گفتگو کر رہے ہیں اور میں ہمیشہ یہی کہتا آیا ہوں کہ یہ کسی پارٹی نے چینج نہیں لانا یہ چینج میں نے لانا ہے یہ چینج انہوں نے لانا ہے یہ چینج یوتھ نے خاص طور پر لے کے آنا ہے ہم ہمیشہ بلیم کرتے ہیں گورنمنٹ کو پارٹیز کو اچھا میں نے یہ سوال میرا یہ تھا کہ جب وہ آئی آئی ٹی کے اوپر ان کا فوکس تھا ہمارے یہاں پہ کیا کرائیسیس چال رہے تھے ہمارے یہاں پہ کیا ویجن تھا جس کی وجہ سے ہم دیکھیں نظر تو ہوتی ہے نا جیسے ہماری ابھی انڈیا پہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا اس ٹام پانچ میں بڑی اکانومی بن گیا ہمیں پتہ ہے وہ اپنی مرسیٹیز بنا رہا ہے ہمیں پتہ ہے وہ آئیل رشیہ سے آئیل لے کے آگے یورپ کو بیچ رہا ہے یہ سب پتہ ہے ہم نے تب کیوں نہیں آئی ایٹیز پہ یا اس طرح یونیورسٹیز پہ فوکس کیا یو ایٹی پہ فوکس کیا اور ہمارے بہت سے انسٹیٹیوٹ تھے کیوں نہیں فوکس کیا یہ فوکس اس لیے نہیں کیا وہی بات ہے کہ وہ اس کے پیچھے کی جو پولٹک سینہ وہ یہی تھی کہ ہم جو تھے وہ کچھ دھڑوں کو کچھ سپورٹ کرنا چاہتے تھے اور اس وقت ہم تازہ تازہ ابھی زیاد نے جو ہمارے یہاں میں مہاجر کلچر سٹارٹ کیا تھا اس کی ریپرکشنز دیکھ رہے تھے نائنٹین نائنٹیز کے اندر اور پھر کیا ہوا ایک بہت ہی امدہ بات یہ ہے کہ نائنٹین نائنٹیز کے اندر آپ انیس سو نوے سو دو ہزار میں دیکھ لیں کتنی حکومتیں تبدیل کی گئی ہیں جب حکومتیں چار حکومتیں جب کی جائیں اور پولٹیکل سٹیبلیٹی آنے لگے تو اگلے دس سال کے لیے پھر مارشلو لگ جائے تو اس دور کے اندر آپ کیسے اتنا بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں کہ ہم آئی آئی ٹیز لگائیں یو ای ٹی پہ فوکس کریں ہم نے کوشش کی کہ ہم میڈیکل کالیجز پہ فوکس کریں گے اچھے ڈاکٹرز پر اوڈیوز کریں اور ہم نے کیے بھی اب ہم نے اپنے میڈیکل انسٹیٹیوٹز پہ فوکس کیا لیکن ہم نے اپنا فیوچر کا ویجن نہیں دیکھا کہ فیوچر کی دنیا آئی ٹی کی دنیا انجینرینگ کی دنیا ہم نے اس پہ پیسہ نہیں لگایا لیکن اس میں ہاپلسنس یا پیسیمسم کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے ہم ابھی بھی یہ کروس روڈز پہ کھڑے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اچھا آپ اس کے اندر مجھے یہ بتائیں میرا یہی سوال ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب وہ آئی آئی ٹیز پہ یا یونیورسٹیز پہ فوکس کر رہے تھے اس ٹیم ہمارا فوکس کہیں نہ کہیں جہاد کی طرف تھا افغانستان کی طرف تھا یا ہم وار ان ٹیرر میں گستے جاتے ہیں دیکھیں جی یہ لگتا نہیں یہ فیکٹ ہے اور یہ اب پوری دنیا مانتی ہے کہ ہماری پیورٹیز جو تھیں وہ بہت مختلف تھیں یہ بات تو ہوگی میں ایکچلی ان کی بات کو ذرا کیری کروں گا کہ میں پاکستان انڈیا کا کمپیریزن لوگ ہسٹری میں بھی کرتے ہیں آج بھی کریں آگے بھی کرتے رہیں گے میں پاکستان کی سیم آج کی سوچیشن کو ایک اور کنٹری کے ساتھ تھوڑا سا میں ریلیڈ کرتا ہوں فرانس کے ساتھ تین چار پانچ چھے مسئلے کومن تھے ہمارے آج کے اور ان کے فرنچ ریولوشن سے پہلے سب سے پہلا مسئلہ کیا تھا ان کا کہ وہاں پہ ڈیسپورٹک حکومت تھی ٹھیک ہو گیا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ دو تین پرسن اشرافیہ تھی ریلیجیس پلس نوبلیٹی اینڈ ایریسٹوکریٹس انہوں نے مل کے پاکستان کے میکسیمم ریسورسز پہ اور پاکستان فرانس کی میکسیمم ریسورسز پہ اور ان کی جو پولٹیکل سفیر پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا آج ایلیٹ کیپچر کہہ رہے ہیں آج ایلیٹ کیپچر کہہ رہے ہیں دو مسئلے ہو گئے تیسری مسئلہ یہ تھا کہ ہماری جو ٹیکسیشن ہے اس وقت وہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے تھے جو لیڈ تھے باقی سارے لوگ ٹیکس دے رہے تھے آج پاکستان کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے اچھا لیکن بہت سے جو ایکسپرٹ رائٹرز ہیں جیسے میں دو تین کا نام لے سکتا ہوں پال کینڈی ہو گیا ڈیویڈ تھومسن ہو گئے یہ رائٹر یہ انیلسز کرتے ہیں کہ اگر اس وقت جو ان کے عوام تھی غریب کومنرز تھے جو عوام غریب عام عوام جو تھی جو نائنٹی سکس سیون پرسنٹ عوام تھی آپ حساب لگیں اگر ان کے مطالبے مان لیے جاتے اوپر والی سرکار کی طرف سے تو فرنچ ریولوشن نہ آتا میں آپ کو ایک باہ بتاتا ہوں اچھا آپ مطالبے کیا تھے یہ انڈرسینڈ کرنے والی بات مطالبہ یہ تھا کہ جی ہم ٹیکس دے رہے ہیں آپ لوگ بھی دیں پہلا مطالبہ کمانے والے ہم ہیں یہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز وہ کمان نہیں رہے کمان کون رہے ہیں میں کام کار ہوں اچھا میری وجہ سے ملک چل رہا ہے جب میری وجہ سے ملک چل رہا ہے تو پاور بھی مجھے ملنی چاہیے یہ ہی آج کی ڈمان اچھا اب کرنا کہ چاہیے کہ پیسے میں دے رہا ہوں تو شیئر کام کر کے میرا کام کر کے اپنا بڑھاؤ پہلا کام دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ پولیٹیکل سفیر کے اندر آپ کا شیئر میکسیمم میں میرا ہے ہی نہیں ہے تو یہ شیئر مجھے بھی ٹرانسفر کیا جائے تاکہ کائنڈ آف ایک ایکویٹ ایکویلٹی پیدا کیجئے اچھا یہ چیزیں اب یہ رائٹر یہ نیلسز کرتے ہیں کہ اگر اس ٹائم کے اندر یہ کام ہو جاتے تو پھر کیا ہونا تھا فرنچ ریولوشن نہ آتا ہمارے ملک کے اندر بھی جیسے انہوں نے کہا کہ ہماری پولیٹیکل پیورٹیز نہیں تھی آج بھی یہ سارے کام پولیٹیکل سٹیج کے اوپر ہی یہ سارے ہونے ہونے ہماری ورسے ہیں لیکن ان کی فائنل سٹیج کونسی ہے پولیٹیکل آپ کو لگتا ہے یہاں پہ بھی انقلاب آنے والا آپ کو نہیں نہیں انقلاب پہ بات میں جاتا ہوں فرنچ ریولوشن جیسا انقلاب آئے لیکن یہ انقلاب ہی ہے جو آج ہم بات کر رہے ہیں نائنٹین ایٹیز کا بندہ اگر بیٹھے ہو آپ اس جنریشن سے بات کرو وہ کبھی یہ بات بھی نہیں کھل کے کر سکتا تھے ابھی کچھ دنوں پہلے ری ایمیجننگ پاکستان گورنمنٹ کالیج کے اندر ایک سیمینار کروایا سیشن کروایا اس کے اندر لوگ انہوں نے بلائے ڈیفرینٹ سفیر سے ان سب نے آکے کھلم کھلا جیسے کہتے ہیں کہ اوپنلی یہ بات کی ہے کہ یہ یہ مسائل ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ آج کل اوپنلی بات ہو رہی ہے یہ بات آج تک پچھلے بیس تیس سال پچھلی جنریشن بات نہیں ہو سکتی اچھا یہ میں ایک بات کرنا جا رہا تھا کہ پہلی بات ہم یہ سمجھ لیں کہ ہر ملک کی ایک انڈیجنس پولٹیکل سوشل اکنامک کلچر ہوتا ہے اور ان کی ایک بیک ہسٹری ہوتی ہے پلس ریلیجیس یہ چار پان چیزیں ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ جن ممالک اندر فرنچ امریکن رشیان ایون چائنیز ریولوشن جو آئے ہیں ضروری نہیں ہے پاکستان میں اس ٹائپ کا ریولوشن آئے ضروری نہیں ہے اگر آپ اجازت دیں آپ نے یہ بولا کہ کلچرل ہسٹری ہوتی ہے ریلیجیس ہسٹری ہوتی ہے میرا تھوڑا تلق سوال ہوگا پاکستان میں کوئی آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی تک ایڈنٹیٹی کرائسیس چال رہے ہیں یہاں پہ یعنی کہ جہاں پر گربت صاحب یہ ساب ایشیوز ہیں ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتا ہم نے فالو ترکی کو کرنا ہے یا یو اے ای سعودیہ کو کرنا ہے ہمیں یہی نہیں پتا ہم نے یو ایس ایڈ جب آنی ہے تو یو ایس اے کو فالو کرنا ہے ہم تو ہوتا بھی میرے حساب سے تو کسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے سچی بات ہے پنجابی جو کہندہ نے میرے کاردہ مسئلہ منو بدا میرے کاردی کلری جڑی یہ مطلب جو چھپکلی ہوتی ہے اس کو کونسی جوتی مارنی ہے یہ ہمیں اپنے مسائل ہم نے خود بتا لی جتنی بھی قومیں ہیں اب مجھے بتائیں نا دنیا کے اندر جہاں بھی ریولوشن آئے کیا انہوں نے دوسرے ملک سے ملکے ہیلپ لی جا سکتی ہے موٹیویشن لی جا سکتی ہے انسپیریشن لی جا سکتی ہے سیکھا تھوڑا بہت ہیلپ لی جا سکتی ہے مسئلے ہم نے مارے اپنے ہیں یہ انڈیجنس ہیں ان کے مسئلے میں نے ہی نکال لے ہیں اور ان کا حل بھی میرے ہی ہے یہ میرے ہی کریئٹ کیوں ہیں یہ آپ نے نہیں کیلئے یہ باہر سے آگے کسی نے نہیں کی بہت اچھا لگا جی بات کر کے اور مجھے لازم میں یہ بتا دیں دیکھیں ہم نے بہت سے ایشیوز کے اوپر ڈسکشن کی کریٹی سائز کیا انشارٹ یہ کہلے لیکن اب ہم لازم میں اس کے حل کی طرف اگر آئیں آپ کو لگتا ہے ایک تو یہ کہ حل ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پہ کون کرے گا پولیٹیکل پارٹیز کریں گی یا میں اور آپ کریں گے یہ میرے خیال سے وے فورورڈ یہی ہے کہ ہم آج اب یہ بات سمجھ لیں کہ ہم جیسے انہوں نے کہا کہ انڈیجنس سلوشنز نکال لیں ہیں اب انڈیجنس سلوشنز مراد کیا ہے ایک تو یہ سلوشن ہے کہ ہم نے ایکانومی کا کیا سلوشن نکال لیں اس کے لیے سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہمیں جو یہ جو ہمارا جو اولڈ انسٹیٹوشنز جیسے کہ ہم نے ایکانومی کی بنیادیں پرانی رکھی ہوئی ہیں بیسویں صدی کی اسے ریولوشن آئیز کرنا ہے ہمارے پاس جب ہم کروس روڈز پہ آئی گئے ہیں ہمارے پر ڈیفولٹ کا خطرہ ہے ہی تو آج ہمیں ہارڈ لائن ڈیسیجنز لے لینے چاہیے کہ جی ہم نے اب فوکس کرنا ہے اپنی یوت پہ جیسے آپ ایڈوکیشن سیسٹم کو بہتر کرنا ہے اور آئی ٹی کی طرف جانا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے ایکانومی کا سلوشن یہ ہے پولٹکس کا سلوشن یہی ہے کہ جس طرح آپ باقی سارے آپ سارے دھڑا بندی ہو گئی ہے ہم دیکھنے پولرائیزیشن ہے سوسائٹی کے اندر تو ان کو اگر ہم نے ڈیموکریسی کو پروان چڑھانا ہے تو یہ پولٹکل پارٹیز الگ الگ رہے پولرائیز طریقے سے نہیں نکل سکتا جب بھی پولٹکل پارٹیز لوگوں کو پولرائیز کر دیتی ہیں پھر وہ تیسری طاقت کے پاس پھر ویکیوم بن جاتا ہے وہ پھر آ جاتے ہیں پاکستان میں ایسا ہی ہوتا آیا اچھا یہ فارن پولیسی کے حوالے سے اگر دیکھیں انڈیا کی اور پاکستان کی وہ ہر فیصلہ آج جیسے رشیہ کی ہم نے اگزیمپل لی ہمیں بھی سننے میں آتا تھا ہم نہیں لے سکے آج تک نہیں لے سکے وہ لیتے بھی رہے آگے بھیجتے بھی رہے کتنا فائدہ اٹھایا کیا فرق دیکھتے ہیں پولیٹیکل اپنا فارن پولیسی کو لے میں اس میں میرا اپنا یہ انیلیسیز ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی ڈیسیجن لینا ہے سب سے پہلے لو ہینگنگ فروٹس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو سب سے آسان ڈیسیجن ہے سب سے پہلے وہ لیا جائے لو ہینگنگ فروٹ ہمارے لیے کیا ہے سب سے پہلے تو ایران کے ذریعے جو پائپ لائن جو بچھی ہوئی ہے you just have to connect your pipe and get into your country پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو جو لو ہینگنگ فروٹ identify کرنے پہلے کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ global power جو ہے اسے سیدھا چیلنج کرنے اور absolutely not کے نارے لگا کے ہم یہ کہیں کہ ہم بچ جائیں گے لو ہینگنگ فروٹس کو پکڑیں گے انڈیا نے پکڑا ریشیا کو پکڑا جو بھی ریجن کے اندر پاور سی ان کو پکڑا جیسے آپ نے کہا ایران سے ہمیں گیس پائپ لین وہ تو الٹا جرمانہ کرنے کو پھر رہے ہیں اگر آپ دیکھتے ہوں خفریں تھوڑا بہت آئیڈیا ایسے ہم انڈیا سے ٹریڈ کیوں نہیں کرتے انڈیا سے ٹریڈ کریں exactly لو ہینگنگ جو فروٹ ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو اپنے بورڈر والے کنٹریز آتے ہیں اس کے لیے میں پاکستان کی فورن پلیسی کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں جو چائنہ کے ساتھ انہوں نے اچھے تعلقات رکھے صرف چائنہ کے ساتھ اور وہ بھی امپورٹ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کچھ نہیں کر رہی اس کے اوپر میں تھوڑا سا وہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ وہ سارے مسائل ہیں لیکن کم از کم ہم نے اس کے ساتھ ایک اینیموسٹی نہیں رکھی جو ہم ہر ایک کے ساتھ رکھنے کا شوق پیدا کرتے اپنے اندر وہ ایک چیز تو ٹک ہے دوسرا ہے انڈیا تیسرا ہے ایران ایران is your آپ نے مسلم مسلم بھی کھیلنا ہے تو آپ اس کا مسلم افغانستان کی بات کر لیں افغانستان سے کوئلہ نہیں ہم لے سکتے دیکھیں یہ چیزیں ہیں ان لوگوں کو پتا ہے مجھے تھوڑا سا پتا ہے انہیں زیادہ پتا ہوگا لیکن یہ عام پبلک کو نہیں پتا عام پبلک کو بھئی یہ کہہ دیا جاتا ہے اس نے کشمیر پہ یہ کیا لو جی اب ہم اسے ٹریڈ اور بھائی اس کا کیا نقصان ہوا انڈیا کا کوئی نقصان ہوا ہے ہم نے ٹریڈ باندھی نہیں انڈیا کا کوئی نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان ہوا ہے وہ ہمارا ہی ہوئے اب مہتائی ادھر ہوئی آلو کی قیمت ادھر بڑی پیاز کی قیمت ادھر بڑی وہاں پہ ریٹ کم ہوئے ہیں لیکن یہ چیزیں عام پبلک کو کون بتائے گا یہ میری ذمہ داری ہے یہ یوت کی ذمہ داری ہے یہ میرے ساتھ بھائی لاسٹ میں وائنڈ اپ کرتے ہیں بھائی گلگت بلدستان سے موجود ہے میرا بڑا دل ہے ان سے بھی بات کروں اگر یہ بات کرنا چاہئے اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام محمد رضا ہے جی میرا نام آپ گلگت کے کون سیریے سے جو میں گلگت سٹی سے ہی ہوں گلگت سٹی سے ہوں اچھا یہ جہاں پہ جو ابھی ہم نے ڈسکشن کی آپ بھی ظاہری بات ہے پاکستان نہیں ہے آپ بھی اس ڈسکشن کے اندر پارٹی سپیٹ کرنے کا آپ کو پورا حق ہے گلگت نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر اب تک کیا دیکھتا رہا ہے کہ پاکستان اپنی مرضی سے جو کرتا ہے وہاں پہ ڈسیئن ہوتا ہے وہاں پہ جو یہاں پہ پارٹی ہے وہاں پہ جاتی ہے الیکشن کرواتی ہے اور حکومت میں آتی ہے کیا آپ کی جو اپینین ہے آپ کی جو مرضی ہے آپ کو لگتا ہے اس کے مطابق گلگت میں کام ہو رہا ہے جی سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ گلگت بلدستان جو ہے وہ خود آزاد ہوا تھا اور ہم نے خود اپنی مرضی سے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا تھا ٹھیک ہے اور ہم نے کوئی کنڈیشن نہیں رہی اور اس کے بعد ایک اور چیز میں بتاؤں گا کہ آج تک پچتر سال ہو گئے ہیں اور ہم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مسلسل جو ہے نا اپنی وفاداری شو کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے آج تک آپ مجھے بتائیں گلگت بلدستان میں آج تک کوئی سیسیشنیسٹ مومنٹ نہیں ہے بلوچستان میں ملے گی آپ کو کیپی کیپ میں ملے گی سندھ میں آپ کو ملے گی میں نے سنا تھا کوئی وہ لینڈ ری فارمز کو لے کے کچھ وہاں پہ بہت پروٹیسٹ ہوئے ہیں جی پروٹیسٹ ہوگا جب آپ دیکھیں آپ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ گلگت بلدستان ایک ڈسپیوٹی ٹیٹری ہے جس کے وجہ سے آپ اس کو اپنا پروینس نہیں بنا رہے ہو ٹھیک ہے اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ یہ خالصہ سرکار ہے گلگت بلدستان کے زمینے جو ہیں وہ سٹیٹ کی پروپٹی ہیں بھائی کیسے پوسیبل ہے آپ پہلے جسٹیفائی کرو آپ تو پہلے کنسٹیٹوشنل ایگری تو کرو کہ وہ ایریہ آپ کا اپنا ہے اگر وہ ڈسپیوٹیٹ ہے تو اس کی لینڈس آپ کی کیسے ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے گلگت بلدستان مالوں کی دو ڈیمانس ہیں بہت کلیر ہیں بہت ایزی ہیں یا تو ہمیں کشمیر آزاد جمہو ان کشمیر جیسا سٹ اپ دیا جائے اگر وہ نہیں دے سکتے تو ہمارے لیے جو ہے وہ پورا پروینس دیا جائے ففت پروینس بنایا جائے ہمیں ہماری یہ بہت مطلب پوپلر ڈیماند ہے گلگت بلدستان کی مور دن نائنٹی پرسن پیپل یہ ڈیماند چاہتے ہیں کہ ففت پروینس بنے لیکن پاکستان نہیں دے رہا ہے یہ کیونکہ دیکھیں آپ کو نہیں لگتا وہاں سے بھی بغاوت کی کوئی سمیل آئے گی جیسے بلوچستان سے آ رہی میں تو بڑی گہری نظر رکھتا ہوں سیپریشن کی سمیل آئے گی یہ چیزیں آئیں گی یا پھر آ رہی ہے ٹائم ٹو ٹائم جب رائٹس نہیں دیے جائیں جب گلگت بلدستان کی جو یوت ہے وہ آہستہ آہستہ آویر ہو رہی ہے اپنے رائٹس سے جو ہے نا وہ آویر ہو رہے ہیں کہ کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر یہ مزید پانچ پاکستان کے لئے دیکھیں آپ کا پورا سیپیک جو ہے وہ گیٹوے ہے گلگت بلدستان جب وہاں پر اگر آپ کی حالات خراف ہو گئے تو آپ کی تو پوری اکانومی بیٹھ سکتی ہے کیونکہ نعرے لگایا جا رہے ہیں کہ جو ہے نا سیپیک گیم چینجر ہے گیم چینجر ہے تو بھائی آپ پہلے یہ چیزیں یہ مسئلے ختم کرو بلوچستان میں جو مسئلے ان کو ختم کرو گلگت بلدستان کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرو ٹھیک ہے پھر آپ جو ہے سیپیک کی اوپر کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے ریسنلی ایک بات آگئی ہے کہ ہم جو ہے نا پروویجنل پرومنس دیں گی گلگت بلدستان ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اس موڈل کو ٹھیک ہے کچھ نہ ملنے سے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے ٹھیک ہے وہاں میں اٹ لیسٹ ہماری ریپرزنٹیشن مل رہی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر سینٹ کے اندر تو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اس بات کو ٹھیک ہے لیکن لیکن